انشاءاللہ ان اندھیروں کا جگر چیر کر نور آئے گا تم ہو فیرون تو موسا بھی ضرور آئے گا یہ شب سوشل میڈیا پلاتفارم ایکس پر لکھے ہیں اے آئی ایم آئی ایم چیف اسودین اویسی نے جو رویرار دیر رات مافیا مختار انساری کی موت کے بعد ان کے پریجنوں کو سمویتنائیں پرکٹ کرنے پہنچے بیتے گروار دل کا دورہ پڑھنے کے بعد مافیا ڈان سے بتائک بنے مختار انساری کی موت ہو گئی تھی جس کے بعد شنیوار کو انہیں سپرد خاک کیا گیا اور تب سے ہی لگاتار انساری کی موت پر سیاست ہو رہی ہے سپا سے لے کر کانگریس تک تمام بپکشیدل یوپی کی یوگی سرکار پر حملہ ور ہیں اور اب اسی کڑی میں اے آئی ایم آئی ایم چیف اسودین اویسی کا نام بھی جڑ گیا ہے رویوار کو لکھراؤں میں پارٹی میٹنگ کے فوراں بعد اویسی نے غازیپور کا رخ گیا دیر رات وہ کافی بڑی تعداد نے اپنے سمرتکوں کے ساتھ محمد آباد ستھت مختار انساری کے گھر پہنچے جہاں انہوں نے مختار انساری کے چھوٹے بیٹے عمر انساری اور بڑے بھائی ابزال انساری سے ملاقات کی غازیپور پہنچنے پر اویسی نے ایکس پر ایک ویڈیو شیئر کرتے ہوئے لکھا آج مرہوم مختار انساری کے گھر غازیپور جا کر ان کے خاندان کو پرسا دیا اس مشکل وقت میں ہم ان کے خاندان سمرتک اور چاہنے والوں کے ساتھ کھڑے ہیں انشاءاللہ ان اندھیروں کا جگر چیر کر نور آئے گا تم ہو فیرون تو موسیٰ بھی ضرور آئے گا سوشل میڈیا پر لکھنے سے پہلے اے آئی ایم آئی ایم چیف اسودین اویسی نے مختار انساری کی موت پر تیکھی پرتکریہ دیتے ہوئے اس معاملے میں سوتندر جانچ کی مانگ کی ہے انہوں نے کہا کہ یہ اس تنہا کے دوسری گھٹنا ہے جس میں ایک دوشی قیدی کی نیائے خلافت میں موت ہوئی ہے بھائی پندرہ سال سے قدمی جیل میں ہے مخدمے چل رہے ہیں کوٹ ان کو سزا بھی دیتا ہے جوڈیشل کسٹڈی میں ہے ان کے پریوار کے لوگ سپریم کوٹ جاتے ہیں اور سپریم کوٹ میں افیڈیوٹ دیتے ہیں کہ جیل میں ان کو مار دیا جائے گا اور ان کا وہ اپریہنشن صد ثابت ہوا یہ آپ بتائیے کہ کسی کو جیل سے آئی سیو میں شفٹ کرتے ہیں تو آپ آئی سیو سے نکال کر جیل میں بھی جاتے ہیں ان کو کیوں ڈاکٹر ہے یا کیا ہے وہ جس نے اس طرح کا ان کو ریپورٹ لکھے دیا کہ آئی سیو سے لیا کہ آپ ان کو جیل میں ڈالتے ہیں اور اب یہ سمجھ رہے کہ جنتہ کے آنکھوں میں دھول جھوکیں گے اور ان کی موت واقعہ میں ہوئی ہے اچھا ان کا پوسٹ مارٹم ہوتا ہے تو بھے آپ باہر سے کیوں نہیں بلائے کہ ان کے پریوار نے کہا کہ آپ انڈیپنڈنڈ ایفیسل ایکسپورٹس کو بلائیے تو یقیناً یہ اس کی ذمہ داری اتر پردیش کی سرکار پر آئید ہوتی ہے کہ دوسرا جیوڈیشل کسٹڈی میں موت ہوئی ہے او ایسی نے انساری کے پریوار کے آروپوں پر زور دیتے ہوئے کہا کہ انہیں دھیمہ زہر دیا گیا او ایسی سے پہلے ہندو دھرم کو لے کر ہمیشہ بیتو کے بیان دینے والے سپا نیتا سوام پرساد موریا بھی انساری کے گھر جا کر ان کے پریوار سے ملاقات کر چکے ہیں آپ کو بتانے کی اٹھائیس مارچ کی رات مختار انساری کی طبیعت بگڑ گئی تھی جس کے بعد اسے باندھا کے میڈیکل کالیج لائے گیا تھا وہی علاج کے دوران ہاتھ اچاک پڑھنے سے مافیا ڈان کی موت ہو گئی تھی انساری کے پریوار کا آروپ ہے کہ اسے دھیمہ زہر دیا جا رہا تھا پریوار کے مطابق مختار انساری کی موت نہیں سونیوجت ہتیا کی گئی ہے انساری کے پریوار کے آروپوں کے بعد اس معاملے میں نیائک جانچ کے آدیش دے دیے گئے تھے جس کی رپورٹ ایک مہینے میں دینی ہوگی اب انساری کی موت صبحاوک ہے یا سونیوجت ہتیا اس بارے میں تو رپورٹ آنے کے بعد ہی کھلاسہ ہوگا لیکن ایسا لگ رہا ہے تب تک اس معاملے پر سیاست بدستور جاری رہے گی اور سماجوادی پارٹی سمیت کئی وپکشی دل انساری کی موت کو لے کر یوپی سرکار پر سوال اٹھاتے رہیں گے نمسکار